تمام ملل اور تمام دوسری باتیں منسوخ ہیں ختم ہیں ان کا راج یا ان کا حکم کائنات کے اندر نہیں چل سکتا ہے نمبر چھے ان آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم نازل ہونے کے بعد نجات اگر قرآن کریم نازل ہونے کے بعد اگرچہ نجات اسی سے وابستہ ہے لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں کی ہے قرآن سے وابستہی میں نجات مزمر ہے پوشیدہ اور یقینی ہے لیکن اللہ تعالی نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا یا کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے کہ تم یعنی زبردستی تم اسی کے اوپر ہو نہیں بلکہ ہر ایک کو حریت فکر ہے ہر ایک کو اللہ تعالی نے آزاد دیا آزاد بنایا ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا جس طرح ہم اپنے پیروں ہی سے چلنے پر مجبور ہیں ہاتھ سے ہم نہیں چل سکتے اپنے آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہیں ہم اپنے کانوں سے نہیں دیکھ سکتے ایسے ہی ہمیں اللہ مجبور کر سکتا تھا کہ ہم قرآن ہی پر چلیں کسی اور دین یا کسی اور طریقے پر نہ چلیں لیکن اللہ رب نے ایسا نہیں کیا اس معاملے میں اپنے بندوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آزاد جو اللہ رب عزت چھوڑا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں کٹو مرو آپس میں اختلاف کرو آپس میں جھگڑو آپس میں مختلف رہو یہ اللہ کی منجہ نہیں ہے یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے بلکہ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ تمہیں کٹھا رہو لیکن اللہ نے ہمیں جو آزاد چھوڑا ہے یہ آزمائش کے لیے چھوڑا ہے کہ قرآن کو نازل فرما دیا اور کہا یہ ہی تمہارا دستور ہے اسی میں تمہاری شریعت ہے اسی میں تمہاری نجات ہے اب تم آزاد ہو چاہو تو اس کو اپناو جنت میں جاؤ اور چاہو تو اس کے خلاف کرو جہنم میں جاؤ سمجھائی کیلئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا قرآن بھیج کر اپنے رسول کو بھیج کر ایک آزمائش رکھا ہے ایک امتحان میں ہمیں ملوث کیا ہے مبتلا فرمایا ہے اور ایک امتحان کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اب جو بندہ اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو اپنے اخلاق کو قرآن سے مربوط کرے گا قرآن سے مستدل کرے گا قرآن سے دلیل لے گا حدیث سے دلیل لے گا وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے باقی سب کے سب حلاق اور پر بات ہونے والے ہیں نمبر ساتھ ہمیں ان آیاتِ بیانات سے یہ بھی پتا چلا اور اسلام کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب جاہلیت ہیں اَفَحُكْمُ الْجَاہِلِيَتِ يَبْغُونَ اللہ نے فرمایا کہ قرآن آیا ہے حدیث آئی ہے سب آیا کیا اب اس کے بعد وہ جاہلیت کے متلاشی ہیں اسلام نور ہے اور اسلام ایک روشنی ہے اور جاہلیت ظلمت اور تاریخی کا نام ہے جاہلیت ظلمت اور تاریخی کا نام ہے اسلام سراپا دین رحمت ہے اور جاہلیت یہ سراپا بغض و عداوت اور بغض و نفرت ہے اسلام راہ نجات ہے جاہلیت راہ دلالت و گمراہی ہے اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور جاہلیت اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بدلائی کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور سب سے مبغوض آدمی اور سب سے مردود آدمی وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اس کے اندر جاہلیت کو تلاش کرتا پھرے میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں یہ نچوڑ تھا یہ خلاصہ تھا ان آیاتِ بیانات کا اور اس حدیثِ پاک کا جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سمات فرمایا ہے اور آپ نے اس کو سنا ہے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جاہلیت کتنی گندی اور کتنی بری اشئے ہے پر جاہلیت ہے کیا جاہلیت کہتے کس کو ہیں یہ ایک بات رہ گئی ہے جب جاہلیت اتنی گندی ہے اتنی بری چیز ہے تو جاہلیت کیا ہے اور جاہلیت کی اس کٹیگری میں کتنی چیزیں آتی ہیں کون کونسی چیز جاہلیت ہے ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں کیسے معلوم ہوگا تاکہ ہم بچ سکیں کیا کیا چیزیں کیا کیا باتیں جاہلیت کی کہلاتی ہیں اس کے اثرات مسلم معاشرے کے اوپر کس طرح سے ہیں کیا ہیں بھی جاہلیت کی باتیں مسلم معاشرے میں یا نہیں ہیں آج کی بز میں انہی حقائق پر روشری ڈالنے کے لیے اور انہی معارف کا پتہ دینے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئیے ہیں اور یہ محفن اسی لیے سجائی گئی ہے ان کے بارے میں صحیح جانکاری پہنچانے کے لیے یہ مجلس منقید ہوئی ہے حضرات ایک تو مجمل سا مختصر سا شارٹ کٹ میں ان سوالات کا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت برکھے ہیں کہ جاہلیت کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے یا جاہلیت میں کتنی چیزیں ہیں ایک تو مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنی بھی باتیں ہیں سب جاہلیت کی ہے سب جاہلیت ہے ایک مختصر سا جواب اسلام کے علاوہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جتنی بھی باتیں ہیں سب کیا ہیں بولو جاہلیت ہے یہ ایک مختصر سا جواب ہے مگر اس کی تفصیل نہایت اہم ہے تاکہ اس مبغوظ چیز سے خود کو بھی بیوی بچوں کو بھی آل اولاد کو بھی معاشرے کو بھی سماز کو بھی اس کو سمجھ کر کے بتلایا جائے انہیں ایک ایک چیزیں ایک ایک چیزیں جب تک نہیں بتلای جائیں گی لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گی آج جاہلیت کو بھی اسلام کا نام دے کر کے امت مسلمہ کے اندر پھیلائی جاتا ہے یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے اور یوں تو جاہلیت کی بہت ساری باتیں ہیں جن پر مفصل گفتگو کے لیے بہت وقت درکار ہے میں صرف موٹی موٹی چند باتیں آپ کو بتلاوں گا اور ممکن ہے کہ کچھ اور بھی باتیں مختصراً صرف ہٹنگ کی شکل میں یا انوان کی شکل میں آپ کی خدمت میں میں رکھوں لیکن موٹی موٹی کچھ ایسی باتیں جو نہایت اہم ہیں اور چند ایک باریک باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش میں کروں گا اور ان کی تشریح کروں گا انشاءاللہ تعالی باقی ان کے نام گنوانے کی میں کوشش کروں گا اگر وقت ہوگا تو اور آپ خود سمجھدار ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو سمجھ جائیں گے دین آج کے اس مجلس میں دین اسلام کی خوبی یا اس کے محاصن یا اس کے حسنات یا اس کی اچھائیاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اسلام کی خوبیاں بتلاوں بلکہ مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی جاہلیت کو میں ہائلائٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی اور اس میں پھیلی ہوئی جاہلیت کے جو اثرات ہیں اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں اس کے کارن کیا ہیں اس کے ریزن کیا ہیں میں انشاءاللہ اسے بھی مختصر طور پر آپ کی خدمت پر رکھوں گا اور آپ کو حیرت ہوگی اور تاجب ہوگا کہ کچھ جاہلیت کی باتیں تو ایسی ہیں ایسی بھی میں آپ کے انشاءاللہ گوشت گزار کرنے کی سعادت حاضر کروں گا جنہیں مسلم معاشرے میں صرف مستحسن ہی نہیں صرف اچھا ہی نہیں بلگی وجوب یا فرائض کا درجہ تک حاصل ہے لیکن حقیقت میں وہ گندی ہیں اور حقیقت میں وہ جاہلیت کی چیزیں ہیں ایمان اور عقیدہ ایمان اور عقیدہ سمجھ کر ان کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے اور اس گندگی میں عمام تو عمام خواس بلگی اپنے آپ کو عالم کہنے والے علمی حلقے کے لوگ اور ان کے خاصل خاص لوگ بھی ملوث ہیں اور اس کی ترویج اور اس کی نشلشات بھی کر رہے ہیں شیطان نے ان جاہلی امور کو ان کی نظروں میں اتنا حسین اور اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف زبان کھولیں تو خود آپ بے ایمان قرار پائیں گے بد مذہب قرار پائیں گے دائر اسلام سے خارج قرار پائیں گے اور ایسے برے ایسے سے برے القاب سے آپ نوادے جائیں گے کہ آپ اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ دھر لیں گے اور کہیں گے یہ کہاں سے بلا ہمارے اوپر آ رہی ہے اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگا ہوگا اور پتہ چلتا ہے کہ یہ موضوع کی تاہم ہے اور آج کے اس دور میں اس کی کتنی اہمیت ہے دوستو اور بھائیو حرام کو اگر حرام سمجھ کر کیا جائے تو یہ الگ چیز ہے ایک انسان کسی چیز کو حرام سمجھتا ہے پھر بھی وہ اس کے اندر ملویس ہے لیکن کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے کیا جائے کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے کیا جائے اور اسے کھینچ تان کر حلال بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور اللہ کے نزدیک اتنی خطرناک بات ہے کہ ایسا آدمی جو حرام کو حلال سمجھتا ہے یا کھینچ تان کر حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسا آدمی خود دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے وہ کھیشتان کر کے لائے بھی چیز حلال تو نہیں ہوتی البتہ وہ خود حرام ہو جاتا ہے یعنی وہ اس کا جانا جنت میں حرام ہو جاتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے ایک آدمی شراب پیتا ہے آپ نے اس سے کہا کہ آپ شراب پیتے ہیں ہاں صاحب بس غلطی ہو جاتی ہے کیوں آپ اسے حرام نہیں 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 حرام سمجھتے ہیں اللہ نے اسے منع کیا یہ ایک جرم ہے ضرور یہ ایک جرم ہے اس نے کیا ہے لیکن اس کو ہوا حلال نہیں سمجھ رہا ایک آدمی نے زنا کیا آپ نے اس کو پکڑا آپ نے کہا آپ نے زنا کیا حلال سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ حرام ہے حرام ہے اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر پھر آپ نے کیوں کیا بس غلطی ہو گئی یہ ایک الگ جرم ہے لیکن ایک آدمی سے کو آپ نے پکڑا شراب پیا اس نے آپ نے کہا آپ نے شراب پیا ہاں ہاں میں نے پیا کیوں پیا حلال ہے جی حلال کیسے ہے نہیں نہیں میں حلال سمجھ کے پیتا ہوں حلال ہے جاؤ تمہارا اسلام تمہارا ہے ہمیں یہ حلال ہے اللہ نے حرام کیا ہے نہیں کچھ نہیں میں جانتا حلال ہے یہ ہمارے لئے یہ حرام نہیں ایسا آدمی صرف اس کی سزا کا مرتقب نہیں ہوتا کی اس کے اوپر حد قائم کی جائے بلکہ وہ آدمی خود کو حرام کر لیتا ہے جنت میں جانے کو یعنی وہ جہنمی ہو جاتا ہے اور وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے کسی حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا یہ بھی کفر ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور یہ بھی کفر ہے حضرات ملت اسلامیہ میں سب سے پہلے ایک جاہلی بات کو پیش کروں گا میری تقریب کا جو طریقہ ہوگا وہ یوں ہوگا کہ میں سب سے پہلے ایک جاہلی جاہلیت کی ایک بات کو پیش کروں گا پھر اسے میں ثابت کروں گا کہ یہ جاہلیت ہے یا نہیں تاکہ کہیں کوئی جاہلیت کا رسیہ کھڑا ہو کر کے یا اپنے علاقوں میں بیٹھ کر کے وہ آپ کو کہنا سکے کہ جنابِ علی انہوں نے اس پوائنٹ کو جاہلیت قرار دے دیا ہے حالانہ یہ جاہلیت نہیں ہے بلکہ یہ تو عینِ اسلام ہے یہ تو عینِ اسلام ہے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے دو دن پہلے کی بات ہے میں اپنے ایک دوست کے مقصلے پر کپڑا لینے گیا وہاں ٹی وی چل رہی تھی کیوں ٹی وی قوالیوں والی ٹی وی جس کو آج لوگ بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں اس کے اندر اس دور کا ایک اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے میں اسے سیکل اسلام کہتا ہوں وہ شیخ الاسلام نہیں سیکل اسلام ہے ظالم اور ایک ایسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے کہ بس اللہ رحم فرمائے اور اللہ اسے ہدایت دے وہ اس کی تھوڑی سی تغریر میں نے سنی وہ اس کا بیان آ رہا تھا تو جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ انہی باتوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں جو انہی آیتوں کو ڈھونٹتے ہیں جن میں تشابہ ہوتا ہے متشابہات ہوتی ہیں متشابہات میں پڑھتے ہیں متشابہ آیتوں کو ڈھونٹ کر اور اس کی تعویلاتیں فاسدہ کر کے کھیج تان کر اس مرغی کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے اہل ایمان اس میں نہیں پڑھتے بلکہ اہل ایمان کہتے ہیں اس کا معنی اور مطلب اللہ ہی جانتا ہے ہم تو صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جو محکمات ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ ملک کو اور رب کو اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ قرآن کریم کے ڈھونٹ کر بیٹھ کر وہ بتلا رہا تھا کی اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی رب کہا ہے رب العالمین اور جنابِ علی فلان کے بارے میں بھی کہا یہ رب ہیں خود کے بارے میں بھی کہا میں حاکم ہوں اور فلان کے بارے میں بھی کہا یہ حاکم ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں بھی کہا مالک ہے ایمان میں مالک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے جانوروں کو جو پیدا کیا اور کہا کہ ان کا گوشت کھاتے ہیں اس کو چڑھاتے ہیں وہ ان کے مالک ہے تو یہ بھی ملک ہے وہ بھی مالک اس نے کہا کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اولیاء ہم نے بنایا ہے تو آج جو لوگ کہتے ہیں اولیاء بنانا یہ شرک ہے کسی کو اب یہاں ایک نقطہ اور چھوڑتا ہے اس میں اولیاء سمجھنا حالانکہ یہ کوئی اولیاء سمجھنا یہ شرک نہیں کوئی کہتا لیکن وہ اپنی طرف سے اس نے ڈالا حق بات میں تھوڑی سی اپنی جھوٹی باتیں بھی ملاتے ہیں لوگ کسی کو اولیاء سمجھنا بھی شرک ہے تو یہ لوگ جاہل ہیں یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں وہ توحید کی باتوں کو بھی شرک قرار دیتے ہیں اب وہاں وہ فلسفے میں زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہر سکا اور پھر وہ اس میں اٹوار ٹائل بھی آتی رہتی ہے اس کے تغییروں کے دوران تو وہ ہوتی رہتی ہے تو کٹ ہو گئی وہ اس میں اس نے کہا کہ یہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسانوں کے لئے ہوں تو مجازن ہیں اور اللہ کے لئے ہوں تو یہ حقیقتن ہیں حقیقت مراد ہے اس سے مجاز مراد ہے تو شرک کا دائرہ اور سمٹ گیا اور سمٹ گیا اور سمٹ گیا اور یہ بھی توحید ہے یہ بھی توحید ہے یہ بھی توحید ہم نے کہا عزباللہ اس نے دمارہ سب شرک ہوئی کو توحید بنا کر کے رکھ دیا ہے وہ بہت بڑا اپنے آپ کو فلسفی سمجھتا ہے منحاج القرآن ایک دادارہ ہے پاکستان میں اس کا اپنے آپ کو بانی سمجھتا ہے اور بہرحال اپنے قوم میں ہی وہ ظلیل و رسوہ ہے لیکن بہرحال اس وقت جو ہے یہ شر پسند ٹی وی والے ایسے ہی خرافاتیوں کو ٹی ویوں کے اوپر لالا کر کے امت کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس جاہلیت کے معاملے کو پیش کروں گا صرف یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا اس لئے یہ جاہلیت نہیں